ایران کے ایک بڑے خطیب حجت الاسلام والمسلمین مہدی دانشمند یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ تہران میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گئے تو مجلس سے پہلے ایک جوان جو پریشان حال تھا اس کے چہرے پر ہوائیہ تھی وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے میں نے کہا مجلس کے بعد بات ہوگی اس کا اسرار بڑھا تو میں سننے کے لیے آمادہ ہو گیا اس نے بڑے برے حال میں بتایا کہ ابھی صبح میں میں نے خواب دیکھا کہ جیسے کسی نے دروازے پر گھنٹی بجائی ہو میں نے انٹرکام کی اسکرین پر دیکھا تو کوئی عرب سید جوان میرے دروازے پر تھا میں نے پوچھا کون اور تمہیں کس سے کام ہے اس نے میرا نام لیا اور بیان کیا کہ میں مہدی فاطمہ یعنی تمہارے زمانے کا امام ہوں اور تمہارے گھر میں آنا چاہتا ہوں جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ زمانے کا امام میرے دروازے پر ہے اور وہ میرے گھر میں آنا چاہتا ہے میں نے کہا مولا دو منٹ رک جائیے اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر امام کو خوشی نہیں ہوگی بلکہ شاید ناراض ہوں گے جلدی جلدی میں نے تمام ایسے اسباب جو غیر مناسب تھے ان کو سٹور روم میں بھرا اس کام کو کرتے ہوئے دو منٹ گزر چکے تھے میں دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام دروازے سے جا چکے تھے میں پاگلوں کی طرح دوڑتا گھوم رہا تھا کہ امام سے ملاقات کروں گلی کے آخر میں امام کو روتے ہوئے پایا تو میں نے کہا مولا آپ نے دو منٹ انتظار کیوں نہ کیا امام کا جواب تھا صبح سے ستر گھروں پر جا چکا ہوں لیکن کسی نے مجھے اپنے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گوھر کریں کیا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ امام ہمارے گھروں میں داخل ہوں